اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چنا ہے تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوگا ہے بدترین ایسی جنگ ہونی ہے البلحمت العزمہ جس کو کہ میں بھی آپ کو قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروسیٹ بوچھ نے بھی کروسیٹ کا لس بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مستی میں فقیح مستہد بیسے اور ہندے بعد آخار اچھا کروسیٹ کہہ کر پھر واپس لیا یہ کروسیٹ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریڈر ازرائیل بنے گا یہ عراق شان اردن سعودی عرب کا کچھ سمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سیرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیترین علاقہ ڈلٹا آف ڈائی یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گی اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ آزار فوج ہو گی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈمنٹلزم سے نمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام عمر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے در وہ آگے ہیں اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھ رہی ہے انگارہ ہے اوپر سے راک ہے اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تنگ نظام خلافت قائم کریں اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگئے ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں ہے ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں نا یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکالے گئے ہیں انہیں ناکی آباد کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجر پھونک کیا گیا وہ چھوٹا سمولی جو چاہتا کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹی کی حفاظت کرے وہ ایسے کرتا ہے اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو نانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا یہ حدیث ہے حدیث صحیح اور آپ نے فرمایا عربوں کے لئے ہلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے ہیں اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر امریکائی پر لیا دکھا دی اب سعودی عرب اس طرح سبر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح آگے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت بہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصور ہوگا اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پر پرس کر رہا ہوں وہ بہن سا پلٹے گا جب پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جسے بلحمت العظمہ کہا حضور نے اسے آرم اے گاڈ آرم اے ڈان کہتے ہیں عیسائی آرم اگر ڈان کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشنری میں معنی ٹرچالکہ ہے اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شرکی قوتوں کی درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی آرم اے جدون اسے کہتے ہیں آرمی میں اور آرم اے ڈان اسے کہتے ہیں انگریزی کہتے ہیں اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز اور سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اور زیادہ دور نہیں ہے آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز ہیں ان کا فاج نکاتی ایجنڈا ہے متفقہ لے جس کے پہت کہ یہ جنگ سلی بھی شروع کی گئی تو سن لیجی آپ آرم اگڈان نمبر ایک گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو بسید اقصہ اور قبط سغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلمان میں بڑھائی تھی ایک ہزار قبلے مسیح میں پھر برباد کی تھی نیو کن نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر عیسوی عام تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ستر عیسوی سے لے کر آج تٹھ ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پیٹ سے ہم آتم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بھارا ہوا ہر بات سے جو تھا یہ ہوگی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چونہویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹمنسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت نہیں سکتے اب انگلیزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پہشی ہوتی ہے اس میں ہوگی یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے سیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام بارہ یہ تو بات کی بات نہیں ہے اس وقت جو میں ارز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عزام اور پاکستان کا معاملات بدتا ہے یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ ان دی بیلنس ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہوں جمل کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی جمل میں آ سکتی ہے پلٹ کر جمل سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجزان طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بدعہدی کی بادہ خلافی کی غدداری کی لازہ سوزہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چین لیا جائے it's just possible دور دسم جیسے انہونی بات دسم جو گھیراؤں ہو رہا ہے آپ آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور بشترک بہارت فورسز بارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹھے میں انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈیسٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدنی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دل پہلے کہ دھماکہ میسے کی آیا وہ ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ جانے بچی نہیں جو ہباری ایکیڈبی کا حشر ہو گا وہ تمہیں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدمنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائے مشرد سے بھارتی فورسز آ جائے اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے now do as you like یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر بدحصر دے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب صحابہ نے چہنے دی تھی کتنی تکلیریں اٹھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر بانشتہ درویشی در سادو دم آدم زن جو پخت شبی خدرہ برسلتن جم سن یومِ طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یومِ اہد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی یومِ اہد پر کیا ہوا تھا دلوار کا وار پڑا تھا آپ سے چہرہ مبارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھی وہ اس میں بھس گئی دو دلدان مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے بکر کھجنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ نے انتقاد ہو گیا شادت ہو گیا یہ سیرت کبھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا جو بے تائی ہو تو آپ کیا تھی بچی تھی انہیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے انہوں کے ساتھ تین دن تک خود ہو گی مکہ کی گلیاں اور وہاں کے اوباشنوں پتھراؤں گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سرارہ تھا خاندانی سرارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی رفیق آہیات تھی وہ بھی ان کا بھی انتقاد ہو گئے آپ نے کہا یہ عام الحضن ہے اب تو بنو اب تو سب کو تیہ ہو گیا قرآش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو اسی لئے آپ گئے تائف شاید وہاں کہ کوئی بڑا سردار ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا برکست جیدر شفٹ کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نگل جاؤں یہاں سے میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے ہوں تیار نہیں اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملے تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا میں بیزت ہی کر بیٹھ واقعی تم اللہ کے نبی ہو تمہارا جاؤں گا جاؤں جاؤں یہ سلوک محبت کے ساتھ بڑا ہے اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کیا ہے خبر لو ان کی پترہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی ہے انہیں ایک آدمی صرف زید ابنہ حرصہ ہے اب سامنے سے پتر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں دھال بنتے ہیں مجھے لئے کہ پتروں دو کنے رہے ہیں آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو ڈال نہیں بنت سکتا جسم لہو لہا کھون جاکا جوٹیوں میں جم گیا ہے جوٹیوں اتر دی دی پھر وہاں سے باب سے میں سے دعا مانگی ہے اللہمہ علیہ کا اشکوزو فا قوتی و قلت حیلتی و حوانی علم نعاس اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور جو ذلت و خاری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے اللہ مل تکل ہو نہیں میجھے کس کے حوالے کر دیا اللہ بائی دیئے تو یہاں ہوں نہیں یا بیرے عمر حجوم کر کے آج ہے حملہ کریں اور آدم بھی ملکتا حملے یا دشمن کے حوالے میرا باب حملہ کی ہے جو چاہے کرتے وہ دیکھیں پھر عبدیت غالب آتی ہے اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ سر تخدیم خم ہے جو مزاجِ یاد میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوئی یہ تکلیفیں چھیلی ہیں سیکنوں صحابہ نے جانوں کا دزدانہ پیش کیا رہے ہیں عذاب کی جنگ میں فاقوں پر فاتح ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شید کھودنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پتھر بانے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دھوری نہ ہو جائے اور جب صحابہ قدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات ہو جان ہے چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جاری جہاں تو ہے اور ایک طوا کہتے تھے اللہم لا عیشہ الا عیشہ الاخرہ اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے کہاں تک کیا لگا کر پسر اٹھا اٹھا کر خندق پسی نہیں جا کر باہر پھیک رہے تھے جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیشہ الا عیشہ الاخرہ حضور فرماتے ہیں فقفر الانسارہ والمہاجرہ اے اللہ انسار المہاجرین کی مقفلت فرماتے ہیں پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ ناقہ میں برداشت ہو گیا ہے دیکھئے ہم نے یہ پتھر بازے ہوئے ہیں پیٹھے تھے حضور نے کرتہ اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر بہتے ہوئے ہیں یہ ہے سرح نبی آپ اس چیز کو سرح نبی سمجھیں بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منحج انقلاب نبوی یہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بھی آرز مقیدہ ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس خواب کے لئے تو وہ کتاب آپ کے لئے مست ہے